اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج نومنتخب براقین قومی سملی نے اپنے حلف اٹھا لیے ہیں لیکن قومی سملی کا یہ اجلاس ایک بڑی تبدیلی کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی جانب سے حکمت عملی میں تبدیلی کی جا چکی ہے اور اسی حکمت عملی میں تبدیلی کی ایک جلک آج ہمیں قومی سملی کے اجلاس کے دوران بھی نظر آئی عمران خان کی جانب سے آج ہونے والے اجلاس کے حوالے سے بڑی واضح اور سخت ہدایات جاری کی گئی تھی چار نقات پر مشتمل یہ نئی حکمت عملی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاور پلے ختم ہونے کے بعد عمران خان کی جانب سے نئی حکمت عملی کی بقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے چار نقات جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پاور پلے تھا عام انتخابات اور اس کے نتائج کا اعلان یعنی قومی سملی کے پہلے اجلاس تک کی صورتحال اور اس تمام تر جو صورتحال تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا جو موقع تھا ان کی جو پالیسی تھی ان کی جو حکمت عملی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی ہم نے زیادہ تر جو سوشل میڈیا ہو مین سریم میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو اس کے اوپر ہمیں جو لیگل ٹیم تھی پی ٹی آئی کی وہ بہت زیادہ ہمیں چھائی ہوئی نظر آئی عمران خان کا موقع ان کے مقدمات کے حوالے سے جو قانونی پہلو تھے مقدمات کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات جو مختلف عدالتوں میں زیر سماعت تھے اس کے حوالے سے ہمیں ایک واضح اور دو ٹو قسم کی جو حکمت عملی تھی وہ دیکھنے کو ملتی تھی لیکن اب عمران خان نے جیسے ہی قومی سمبلی کا آج اجلاس کا بقاعدہ آغاز ہوا حلف برداری کی تقریب ہوئی اس کے بعد اب حکمت عملی تبدیل ہو گئی اب ایسے لگتا ہے جیسے پاور پلے کے بعد جو درمیانی اوورز ہیں اس کے اندر جس طرح مختلف جو کرکٹ ٹیموں کے کپتان ہوتے ہیں وہ جو سپن بولر ہوتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں جو بہت زیادہ سمجھے کے تجربہ کار بھی ہوتے ہیں اور پاور پلے میں زیادہ تر اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ اٹیکنگ سیچوئیشن اب تبدیل ہو چکی اب دوسری سیچوئیشن سامنے آ چکی ہے اور عمران خان صاحب کی جانب سے چار نقات پر مشتمل یہ پالیسی ترتیب دی گئی ہے اس پالیسی کا یا اس حکمت عملی کا جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا یعنی تن کے رکھو اور آج قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ہم نے پی ٹی آئی کے عراقین قومی اسمبلی کی جانب سے جس طرح کرد عمل دیکھا یہ اسی حکمت عملی کا شاخصانہ ہے اسی کا تسلسل ہے اور اب اس پر بقاعدہ عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے آج قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے بڑی سخت ہدایات تھی کہ بلکل دو ٹوک اور سخت موقف اختیار کیا جائے اور میرے خیال میں آج قومی اسمبلی اجلاس کے دوران جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں نے اور ان کے عراقین قومی اسمبلی نے عمران خان کے ساتھ جس طرح اپنی والحانہ محبت عقیدت اور احترام کا اظہار کیا ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اپنی نویت کا ایک بڑا انکھا واقعہ ہے جس طریقے سے عمران خان کی شکل والے ماسک پی ٹی آئی کے تمام بڑے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے وہ ماسک استعمال کیے گئے اور عمران خان کے ساتھ ایک طرح سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا کچھ مواقعے پر ہم نے دیکھا کہ ریاستی ٹی وی چینل پی ٹی وی کی جانب سے آج بھی انتہائی بشرمی اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا گیا قومی ساملی جلاس کے دوران جب بریسٹر گوھر خان کی جانب سے عمران خان کی تصویر لہرائی گئی اور انہوں نے حاضر جسٹر پر اپنے دستخط کیے تو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی وی کی جانب سے ایک بڑا ہی افسوسناک اقدام کیا گیا اور کیمرہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا لیکن اب یہ ساری چیزیں میرے خیال میں استحقاق کومیٹی کے سامنے جائیں گی اور پاکستان ٹیلی ویجن اپنے اس رویے پر نظر سانی کرنے کے لیے یقیناً اس کے اوپر دباؤ ہوگا اور خط سب سے بڑھ کے مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر بھی دباؤ ہوگا کہ وہ اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی بنیاد پر ریاستی ٹی وی چینل کے اوپر ٹائم دے اور عمران خان کی حوالے سے بھی اب مجھے یہی لگتا ہے کہ انقریب ہم یہ پالیسی میں تبدیلی دیکھیں گے کیونکہ مسلم لیگ نون کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کی یہ نئی حکومت بھی آغاز کے ساتھ ہی ان کے لیے ایک طرح سے جہنم جیسا کردار ادا کرے کیونکہ اگر مسلم لیگ نون اپنا روائیہ ٹھیک نہیں کرے گی تو پھر اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسے بڑی شدید اور سخت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑے گا جو بھی اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار ہو سب سے زیادہ ذمہ داری جو حکومت ہوگی یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اوپر آئید ہوگی اب جو چار نکاتی پالیسی عمران خان کی جانب سے منظوری جس کی دی گئی ہے اس میں پہلا تو یہ ہے کہ سخت موقف اختیار کریں اس کو پنجابی میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تن کے رکھو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی نرمی نہیں دکھانی سخت اور دو ٹوک موقف اپنائیں پالیسی اپنائیں اور حکومت اور ان کے جو عراقین قومی سملی ہے ان کے کسی بھی اقدام کے اوپر فوری اور سخت رد عمل دیا جائنا چاہیے اور آج قومی سملی میں ہمیں اسی طرح کے رد عمل کی ایک جلک نظر آئی اور شیر افضل مروت جب آج میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے میڈیا ڈیسک پر تو ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اگر جو بھی ریاستی ادارے پاکستان طریقہ انصاف کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اب ہم کسی قسم کا صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے بلکہ اب ہم ان کا نام لے کر ان کا قوم کو بتائیں گے اور ان پر نہ صرف تنقید کریں گے بلکہ قوم کے سامنے ان کا نام بھی لیا جائے گا تو یہ جو پالیسی شفٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ واضح طور پر ایک پالیسی شفٹ ہمیں نظر آ رہا اور یہ ضروری بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو دوہزار تیرہ میں اگر تیس پینتیس سیٹو پر پاکستان کی تاریخ کی اتنی بہترین اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتی ہے تو پھر یہاں پر بھی میں یہ سمجھتا ہو کہ جب پی ٹی آئی کے پاس سو کے قریب نشستیں ہیں اور ابھی اس کی مخصوص نشستیں بھی اس کو ملنی ہیں تو پھر یہ جو اپوزیشن کا کردار ہے یہ تو کئی گناہ زیادہ تگڑا اور طاقتوار ہوگا اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے سینئر وکیل اور رہنما پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی میں ایک بڑا انتظامی عہدہ دینے کی بھی منظوری دے دی ہے اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کو بہت جلد پی ٹی آئی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدہ دیا جائے گا اور سلمان اکرم راجہ جس طریقے سے عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف انہوں نے سخت اور دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے مختلف عدالتی فرمز پر جس طرح سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کا دفاع کر رہے ہیں میرے خیال میں اسی وجہ سے عمران خان کی جانب سے اب یہ منظوری دی گئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کے اندر بھی ایک بڑا انتظامی عہدہ دیا جائے اور اب یعنی سلمان اکرم راجہ کے لیے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا جو عوضہ پہلے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز علائی کے لیے مختص تھا اب وہ سلمان اکرم راجہ کو دیا جائے گا جب تک یہ بڑی قیادت جیلوں میں ہے تو پھر ان کی جگہ پر متبادل قیادت جو عمران خان کی جانب سے جس کو نامزد کیا جا رہا ہے وہ پارٹی کے تمام جو امور ہیں وہ اس کو دیکھے گی اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اور جو بڑی حکمت عملی میں تبدیلی کی گئی ہے جس کو آپ تیسرا نکتہ کہہ سکتے ہیں پہلا کہ جو ہے وہ سخت موقف اختیار کیا جائے دوسرا مسلمان اکرم راجہ کو پی ٹی اے کے اندر انتظامی عہدہ دینے کا کی منظوری اور تیسرا نکتہ جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بکلہ ہے وہ اب پیچھے ہٹ جائیں اور سیاستدان اب فرانٹ فونٹ پر آئیں گے اور یہ جو سیاستدانوں کو فرانٹ فونٹ پر لانے کے حوالے سے جو کام ہے یہ بھی گزشتا تقریباً کوئی ہفتے سے ایک ہفتے سے اس کے اوپر کام جاری تھا اسدکیسر کو اس حوالے سے کچھ اختیارات دیئے گئے تھے ہدایات دی گئی تھی اور وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسی تناظر میں گفتگو کر رہے تھے بات چیت کر رہے تھے محمود اچکزئی کے ساتھ گفتگو کی سردار اخترمینگل کے ساتھ رابطہ کیا گیا اس کے علاوہ ملانہ فضل الرحمان کے ساتھ بھی اسی تناظر میں رابطہ کیا گیا تھا اور دیگر جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اب رابطے مزید بڑھائے جائیں گے اور اب عمران خان جو حکمت عملی میں تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو لیگل ٹیم کے زیادہ تر لوگ تھے جس میں وقلا تھے اب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان کی جگہ سینئر سیاستدان جو دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے جو پی ٹی آئی کے دھاندلی کے حوالے سے موقف میں زیادہ بہتری کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں سیاسی رانوماوں کے ساتھ رابطہ کریں گے اسی حوالے سے اب یہ بھی خبریں ہیں کہ عمران خان کی جانب سے ایک حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دھاندلی کے معاملے پر بات چیت کرنے کے اور سیاسی گفتگو کرنے کے حوالے سے منظوری دی گئی ہے تو یہ ایک واضح اور بڑا شفٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف اور خاص طور پر عمران خان کی حکمت عملی میں اور اب شاید عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پاور پلے کا ٹائم تھا وہ جو میچ کے آغاز میں تقریباً پندرہ سے بیس اوورز ہوتے ہیں اس کے بعد باولنگ میں تبدیلی لائی جاتی ہے سپینرز کو لائی جاتا ہے میڈیوم فاسٹ باولرز کو لائی جاتا ہے فیلڈنگ میں تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیلیاں کی جاتی ہیں کچھ لوگوں کو فیلڈرز کو سرکل سے باہر بھیجا جاتا ہے کچھ کو سرکل کے اندر لائی جاتا ہے تو یہ وہ سارے جو شفٹ ہیں حکمت عملی کے اندر وہ اب ہمیں ایک طرح سے سیاسی میدان میں بھی وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی نظر آ رہی ہیں اور اب جو لیگل ٹیم کے لوگ تھے جو اس سے پہلے آپ مختلف عدالتوں کے سامنے مختلف عدالتی فورمز پر جن کو آپ میڈیا پر دیکھتے تھے وہ تھوڑا ان کو کیمرے سے پیچھے کیا جائے گا اور عمران خان کے چونکہ جو مقدمات یا ان کی اپیلے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور دیگر ہائی کورٹ میں زیرہ التواہ ہیں تو اب وہ لیگل ٹیم وہاں پر فوکس کرے گی اور منظر عام جو میڈیا کے اوپر اب پی ٹی آئی کا ایک فیس بنے گا وہ سینئر سیاستدان یا سیاست قیسر ہو یا جو عمر عیوب ہوں بریسٹر گوھر خان ہوں یا اس طرح کے جو دیگر بڑے سیاسی رانوہ ہیں جن کو عمران خان کی جانب سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں کے لیے اختیارات دیے جائیں گے ان کو ذمہ داریہ دی جائیں گی اب وہ پی ٹی آئی کے اس نیریٹیو کو یا ان کی جو پالیسی ہوگی بطور سیاسی جماعت اس کو آگے لے کر چلیں گے چوتھا اور آخری جو شفٹ ہمیں نظر آئے گا آئینے والے دینوں میں وہ ہے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو درتا ہے وہ گھر بیٹھ جائے اور جو پی ٹی آئی کے موقف کو پی ٹی آئی کی پالیسی کو اس کی حکمت عملی کو بہدری کے ساتھ آگے لے کر چلے گا صرف وہی فرنٹ فوٹ پر رہے گا اسی حوالے سے عمران خان نے ہفتے کے روز پورے پورے ملک میں عام انتخابات میں ہونے والی دھاندری کے خلاف ایک بار پھر احتجاج کی کال دی ہے اور یہ اسی چیز کا ایک اشارہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈر پوک ہیں جو ابھی بھی پی ٹی آئی کا جو بیانیاں ہے اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں تو وہ اب پیچھے ہٹ جائیں اور صرف وہ لوگ آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے پارلیمان اور قومی اور صوبائی سملیوں کے اندر نظر آئیں گے جو پی ٹی آئی کے اس سیاسی بیانیے کا بوجھ اٹھا پائیں گے اور اسی حوالے سے میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ اس میں ہمیں کوئی تبدیلیاں اس میں نظر نہیں آئیں گی کیونکہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو آلریڈی اس سارے سینریو میں ہمیں اتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو شاید ابھی بھی مسئلت پسندی کا شکار تھے یا کسی قسم کے دباؤ کا شکار تھے تو اب عمران خان کی جانب سے ان کو بھی بڑا واضح اور دو ٹوک پیکام دیا گیا ہے کہ پارٹی پالیسی کے مطابق چلیں پارٹی کا بیانیاں اور پارٹی کی جو ایک حکمت عملی ہے اس کے مطابق وہ چلیں بسورت دیگر پھر ان کو بھی کر بیٹھنے کے لیے کہہ دیا جائے گا یعنی عمران خان کسی بھی قسم کی سستی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے عوام کے حق پر جو ڈاکہ ڈالا گیا عمران خان اس پر کسی قسم کی نرمی دکھانے کو تیار نہیں اور یہ چوتھی وہ پالیسی ہے جو اب عمران خان کی جانب سے منظوری دی گئی ہے کچھ چیزیں آلریڈی ہم گزشتہ کچھ دنوں سے دیکھ رہے تھے اور کچھ چیزیں ہمیں آنے والے دنوں میں مزید اس کی تبدیلیاں نہ ہوتی نظر آئیں گی اور آج قومی اسمبلی اجلاس کے بعد بھی اسد قیسر کی جانب سے مختلف سیاسی رانماؤں کے ساتھ رابطے کیے گئے اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس حوالے سے مزید بھی کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی اس حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا پالیسی میں شفٹ آتا ہے اس کے اوپر نظر رکھیں گے جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی جو بھی پیشرفت ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراؤں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا سعید بلوچ کو اجازت دے اللہ حافظ